مہنگائی مزید ہوگی یا نہیں عمران خان نے بڑا انکشاف کر دیا چیئرمن باکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے پچاس ہزار مہانہ کمانے والے پر بھی ٹیکس آئیت کر دیا آن لائن نیوز کانفرنس کے دوران عمران خان نے کہا کہ حکومت نے عوام پر مزید بوجھ ڈال دیا ہے اب اشیاء کی قیمتیں مزید بڑھیں گی سابق وزیر اعظم نے کہا کہ سپر ٹیکس کی وجہ سے کورپوریٹ ٹیکس 49 فیصد پر چلا جائے گا انہوں نے خطے کے دیگر ممالک سے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور بنگلہ دیش میں کورپوریٹ ٹیکس 25 فیصد ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ کئی انڈسٹریز نے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے سپر ٹیکس سے بعد سٹاک مارکٹ پر منفی اثر آیا ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ پہلی ہی عوام مشکلات کا شکار ہیں اور تنخدار طبقے کے ٹیکس میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بجٹ میں حکومت نے عوام کا معاشی قتل کیا ہے قومی اعتصاب بیورو نیاب تر امیم پر بات کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نیاب تر امیم کے ذریعے پاکستان کو ناکام ریاست بنانے کی طرف لے جا رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ نیاب تر امیم سے ملک کا مستقبل خطرے میں ہے انتر امیم سے چھوٹا اور بے وقوف چور پکڑا جائے گا بڑا اور ہوشیار چور بچ جائے گا انہوں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ معیشہ ٹیک کرنے کی ان کی کوئی تیاری نہیں تھی ان کے ذہن میں تھا کہ کیسے اینارو لینا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مسید خبروں اور نیوز اپ ڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں